اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے types of writing systems in a play کے مطالق یعنی ایک کھیل یا ڈرامے میں جو لکھنے کے مختلف انداز ہوتی ہیں جیسے کہ normal, bold یا italic ان کے مطالق ہم جانیں گے normal سے مراد ہے جو کہ بالکل سیدھا یا straight لکھا جاتا ہے اور اسے گاڑا کر کے یا bold کر کے نہیں لکھا جاتا جبکہ bold جو لکھنے کا انداز ہے اس طرح سے ہوتا ہے کہ اس کو سیدھا ہی لکھا ہوتا ہے اس طرح سے letters جو ہیں وہ بالکل straight ہوتے ہیں لیکن اسے تھوڑا dark کر کے لکھا جاتا ہے اسی طرح سے italic جو ہوتا ہے یہ جو لکھنے کا انداز ہے اس میں bold یا dark تو نہیں کیا جاتا لیکن جو الفاظ ہوتے ہیں انہیں تھوڑا اس طرح سے ترچا یا تیڑا کر کے لکھا جاتا ہے اور کوئی play یا کھیل جو ہوتا ہے یہ drama جو ہوتا ہے اسے جب لکھا جاتا ہے اس میں اکثر ان تینوں ہی یہ جو لکھنے کے writing یعنی systems ہیں یا طریقے کار ہیں ان کا استعمال کیا جاتا ہے مثال کے طور پر اس example کے مدد سے سمجھتے ہیں یہ ایک play کا شروع کا حصہ لکھا ہوا ہے اور پھر اس کی ایک آخری line بھی یہاں شامل کی گئی ہے یہاں اس پر ایک نظر اگر ڈالیں تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ کچھ الفاظ جو ہیں انہیں تیڑا لکھا گیا ہے ہلکا سا انہیں ترچہ کر کے لکھا گیا ہے یہ italic کہلاتا ہے اسی طرح سے جیسے کہ یہاں لفظ لکھا ہے grandma ruby یا sally یا اسی طرح سے یہ کچھ جو جملے سے لکھے ہیں very good انہیں بالکل سیدھا لکھا ہوا ہے انہیں گارہ نہیں کیا گیا یہ normal style ہے اسی طرح سے یہ آخر میں ایک line آپ دیکھ رہے ہیں اس میں letters جو ہیں انہیں ترچہ یا تیڑا نہیں کیا گیا لیکن ذرا یہ مختلف ہیں باقی کی یہ جو یہاں پر writing ہے یہ لکھائی ہے کیسے طرح سے مختلف ہیں یہ ذرا انہیں گارہ کر کے یا bold کر کے لکھا گیا ہے یعنی یہ دیکھنے میں ذرا thick نظر آ رہے ہیں تو اس انداز کو bold کہتے ہیں تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو ایک کھیل ہوتا ہے اس میں ان تینوں قسم کی یہ جو انداز ہیں یہ کیوں ایک دوسرے سے مختلف ہے یا اس کے پیچھے کیا مقصد ہے تو پہلی line کو ذرا پڑھتے ہیں جسے italic میں لکھا گیا ہے net is set in the lawn یعنی lawn کے اندر ایک net لگایا گیا ہے grandma ruby and sally are seen playing grandma ruby جو ہیں اور sally وہ دکھائی دے رہی ہیں کھیلتے ہوئے تو لہٰذا جیسے کہ یہ ایک play ہے اور یہ ابھی شروع ہو رہا ہے اس کے شروع میں کچھ یہ introduction اسے کہتے ہیں یعنی ابتدا میں شروع میں کوئی معلومات دی جاری ہے ایک background سا ہے یعنی بتائیے جا رہا ہے کہ یہ جو کھیل شروع ہونے جا رہا ہے یہ جو دو کردار ہیں اس میں ابھی آگے چل کر ہم دیکھیں گے جو کہ آپ اس میں بات چیت کر رہے ہیں تو دراصل وہ کدھر ہیں کیا کر رہے ہیں تو اب جیسے کہ ایک play جو ہوتا ہے اس میں مختلف dialogues لکھے جاتے ہیں وہ باتیں جو کہ کردار آپ اس میں ایک دوسرے کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں تو لہٰذا اس کے علاوہ جو بات ہوتی ہے جیسے کہ یہ ایک extra information ہے ان کے بارے میں کوئی معلومات ہے تو اسے اس طرح سے italic میں یا ترشہ کر کے لکھا جاتا ہے لیکن اب جیسے کہ یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ grandma ruby کا نام لکھا ہے تو اسے بالکل straight یا normal میں لکھا گیا ہے یہ کردار کا نام ہے اسی طرح سے جو انہوں نے بات کہی جیسے کہ یہ ان کا dialogue ہے very good یعنی شاہ باش یہ بہت اچھا تو اس سے normal یا بالکل straight لکھا گیا ہے نہ bold کیا گیا ہے نہ italic میں لکھا ہے تو اس کا مطلب ہے جو dialogues ہیں انہیں normal لکھا جاتا ہے انہیں bold یا italic میں نہیں لکھا جاتا لیکن اب یہاں بھی آپ نوٹ کریں کہ یہ جو کردار کا نام ہے اور جہاں ان کا dialogue ہے اس سے پہلے ان دونوں چیزوں کے درمیان یہاں لکھا ہے لفظ shouts اور اسے bracket میں لکھا گیا اور اب کی بار بھی یہ آپ اگر غور کریں تو italic میں سے لکھا گیا ہے تھوڑا ذرا ترچہ کر کے تو اب یہ بھی extra information ہے یعنی ان کے مطالق ایک information دی جارہی ہے کہ انہوں نے یہ بات جو کہی very good یہ ذرا چلا کر کہی تو جو پڑھنے والا ہے یا پھر اگر کوئی کردار اس drama کا جو ہے وہ کسی stage پر اس drama کو perform کر رہا ہے تو اس کو یہ جو information ہے اس سے مدد مل سکتی ہے کہ اس نے اپنی بات کو کس انداز میں بولنا ہے لہٰذا وہ اسے very good نہیں کہے گا وہ کہے گا very good تو اسی طرح سے یہی بات یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں Sally یہ کردار کا نام ہے اور پھر اس کے سامنے bracket میں کچھ information لکھی ہے اور یقینا یہ کوئی اشارہ ہے یہ بتانے کے لیے کہ اس کا جو dialogue آگیا آرہا ہے اسے کس انداز میں بولنا ہے جیسے کہ یہاں لکھا ہے a little out of breath یعنی اس کی تھوڑی سی سانس پھولی ہوئی ہے جیسے کہ وہ شاید کھیل رہی ہے جیسے کہ play کے شروع میں ہی بتایا گیا تھا کہ they are seen playing تو grandma Ruby اور Sally آپس میں کھیل رہے ہیں اور اب جیسے کہ وہ یہاں لکھا ہے کہ اس کی سانس تھوڑی پھولی ہوئی ہے لہٰذا اس کے جو dialogue ہے اس کو ایک خاص انداز میں پڑھنا ہوگا مثال کے تو پہ یہاں یہ جو لکھا ہے سے پیسے نارمل طریقے سے پڑھتے ہیں this is great you were right it is more fun than playing badminton on the computer یعنی آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں باپ کیجئے کہ this is great یہ زبردست ہے you were right آپ ٹھیک تھیں it is more fun than playing badminton on the computer یہ کمپیوٹر پر badminton کھیلنے سے زیادہ اچھا ہے یعنی اس میں زیادہ مزا رہا ہے لیکن یہ جو italic میں ہمارے لئے اشارہ موجود تھا کہ اس کی سانس پھولی ہوئی ہے تو اس کو پھر ایک خاص انداز میں پڑھنا ہوگا جسی یہ پتا چلے کہ واقعی وہ اس کو اسے بات کرنا تھوڑا مشکل ہو رہا ہے سانس چنڈانی کی وجہ سے تو لہٰذا وہ اس کو کچھ اس انداز میں کہے گی تو لہٰذا آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے یہ جو italic میں کچھ انفرومیشن دی گئی ہوتی ہے اسے کتنی زیادہ مدد ملتی ہے اور ہمارا جو کھیل ہے وہ بڑا ہی دلچسپ سنائی دیتا ہے اگر اسے کسی کلاس وغیر میں پڑھا جائے یا پھر اگر واقعی اس کو ایکٹ کرنا ہو یعنی کسی سٹیج وغیرہ پر پرفارم کرنا ہو تو اسے بہت زیادہ مدد ملے گی ڈائلاؤگز کو ٹھیک طرح سے ادا کرنے میں یا بولنے میں تو اب دیکھتے ہیں اس آخری بات کو یہ جو بولڈ میں سب سے آخر میں لکھا ہے یہ کیا لکھا ہے یہ ایک خاص بات ہے abridged version یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو کھیل تھا یہ دراصل ایک پہلے سے لکھے گئے کسی کھیل کی ایک ایسی فارم ہے جسے آسان یا شاٹ کر کے لکھا گیا ہے abridged version یعنی ایسی فارم جسے شاٹ کر کے لکھا جاتا ہے یعنی کوئی کہانی یا پلے وغیر جو پہلے سے لکھا جا چکا ہو اس میں سے غیر ضروری باتیں نکال کر جب اسے دوبارہ لکھا جاتا ہے تو اسے abridged version کہتے ہیں اور یہاں یہ بھی لکھا ہے made easy by شان پین یعنی جس شخص نے اس کو آسان کر کے لکھا ہے یا یہ abridged version لکھا ہے ان کے مطالق بتایا جا رہا ہے کہ یہ انہوں نے لکھا ہے تو جیسے کہ یہ ایک اہم معلومات ہے جس کا تعلق اس پلے سے یعنی اس پلے کا وہ حصہ نہیں ہے یہ کوئی ڈائلوگ نہیں ہے اس پلے کا یہ الگ سے ایک بات ہے information اس پلے کے مطالق اور یہ چونکہ اہم بات ہے لہٰذا اس کو bold کر کے لکھا گیا ہے آخر میں تو اس طرح کی جو اہم بات ہوتی ہے جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ play جو ہے کس نے لکھا ہے یا کس نے اس کا یہ جو خاص قسم کا version ہے یا form ہے اس کو لکھا ہے تو اس بات کو پھر bold میں لکھا جاتا ہے اس طرح سے یعنی گارہ کر کے لکھا جاتا ہے تو لہٰذا یہ تھے تین مختلف قسم کے writing systems جن کا استعمال کیا جاتا ہے play میں یعنی لکھنے کے یہ جو style یا انداز ہوتے ہیں لکھائی کے normal, bold اور italic وہ اس طرح سے ہوتے ہیں اور ان کا یہ مقصد ہوتا ہے تو اسے اچھی طرح سے سیکھنے کے لئے آپ اس ویڈیو کو replay کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے سمجھنے اور لے کر practice کرنے کی کوشش جاری رکھئے